امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کال لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس ہوک ہوک ایک اپکمنگ پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے محسین مرزا نے ڈائریکٹ کیا ہے شگفتہ بھٹی اور شاہد دوگر نے اسے لکھا ہے عبداللہ سیجا نے آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، ہینا دل پذیر، کنزہ حاشمی، مریم انساری، سائیما نور، شبیر جان شامل ہے اسلامی کا پریمیر اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوگا نمبر نو مجھے پیار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا مہیر، سادھ اور عریب کے درمیان محبت کی کہانی ہے سادھ ہمیشہ سے اپنی کزن مہیر سے محبت کرتا ہے لیکن جب وہ اس سے اس کا اعتراف کرتا ہے تو اس کی زندگی ایک نیا مور لیتی ہے اور عریب فریم میں داخل ہوتا ہے تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والے کو درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناتے ہانیا عمر بطور ماہیر اپنے خاندان کی تمام محبتیں حاصل کرتی ہے وہ سادھا معصوم اور شائستہ ہے وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے زاویار نمان باحیسیت عریب کا تعلق ایک عالی طبقے کے گھرانے سے ہے اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناتے اسے فخر ہے وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے اس کی نفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے وہاج علی بطور سادھ محیر کا قزن ہے بڑے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے وہ محیر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے شہور علوی بطور اظہر محیر کے والد ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی ان کے بتیجے ساتھ سے ہو اظہر ایک پرائیوٹ کمپنی میں کام کرتا ہے اور بہت سادھا آدمی ہے جس کے لیے عزت پیسے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ چاہتا ہے کہ محیر خوش رہے ہو سکتا ہے کہ آپ شروع سے ہی کسی سے محبت کر رہے ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نہ ملے جو آپ کے لیے مقدر میں نہیں ہے جب تک کہ آپ پوری طرح اندر نہ جائیں اسے صدرہ سہر عمران نے لکھا ہے اور بدر محمود نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے نمبر آٹھ ایک تھی لیلہ ایک تھی لیلہ ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے یاسر حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے فائزہ افتخار نے اسے لکھا ہے اسٹرامے کا پریمیر دس دسمبر دوہزر بائیس کو ایکسپرس انٹرٹینمنٹ پر ہوا اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں فریحہ جبین فیصل قریشی گلے رانہ حسن احمد انایہ خان اکرہ عزیز ماہم آمر نیر اجاز سعد خان اور یاسر حسین شامل ہیں اسٹرامے کی اب تک ایک قسط نشر ہو چکی ہے نمبر ساتھ مقدر کا ستارہ مقدر کا ستارہ ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے ساکیب زفر نے ڈائریکٹ کیا ہے سادیہ اختر نے اسے لکھا ہے اور عبداللہ سیجا نے آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں بابر علی فاطمہ افندی خلیفہ شجیر الدین نادیہ حسین اور سید آریز احمد شامل ہیں اسٹرامے کا پریمیر اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوگا نمبر چھے میرے داماد میرے داماد کے ڈرامے کی کہانی ایک ماہ اور چار بیٹیوں کی زندگی کے گز گھونٹی ہے شگفتہ اجاز چار بیٹیوں کی ماہ کا کردار ادا کریں ہیں وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اداکارہ نور زفر خان شگفتہ اجاز کی بیٹی کا کردار ادا کریں ہیں ہمارے معاشرے کی پرانی اور فضول روایات کی وجہ سے انہیں اپنی زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین ایک نئی اونسکرین جوڑی نور زفر خان اور دانیال خان کو دیکھیں گے ٹیلنٹیڈ زہال سرحدی بھی اسٹرامے کی کاسٹ کا حصہ ہے کہانی سسپنس، رومینس، جذبات اور تفریح سے بھرپور ہے نمبر پانچ فرق فرق دو مختلف افراد عرصہ اور کمال کی کہانی ہیں جو سمجھوتا کرنے والے حالات میں ایک غیر معمولی یونین بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں باہر سے لگتا ہے کہ عرصہ اور کمال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں وہ کردار، زندگی کے انتخاب، خواہ شات، سماجی اور اقتصادی پس منظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہیں ایک طرف عرصہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے جبکہ کمال اس تنہائی سے تنگ آ چکا ہے جو اس کے گھر کی پیشکش ہے ایک جوڑے کے طور پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود کیا دونوں کبھی اپنے آپ میں سچائی کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہیں اور زندگی میں کیا چاہتے ہیں اسے عمران نظیر نے لکھا ہے اور احسن تالش نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیون سکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے نمبر چار وحشی وحشی دوہزار بائیس کی ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے رزیہ بٹ کے نوول وحشی سے ماخوص کیا گیا ہے اسے مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے اقبال حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں خوشال خان، کومل میر، سبحان ایوان، نادیا خان اور بابر علی شامل ہیں اسٹرامے کا پریمئر انتیس اگست دوہزار بائیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اسے شمائلہ زیادی نے لکھا ہے اور اسٹرامے کی اب تک تیس اقسات نشر ہو چکی ہیں نمبر تین تنکے کا سہارہ تنکے کا سہارہ ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جس کا پریمئر چھبی ستمبر دوہزار بائیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اسے زنجبیل آسیم شاہ نے لکھا ہے زیشان احمد نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں سونیا حسین، سمی خان، حارون شاہد اور رباب حاشم شامل ہیں اسٹرامے کی اب تک گیارہ اقسات نشر ہو چکی ہیں اسے مومل شنید نے مومل انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے نمبر دو کالا ڈوریا کالا ڈوریا ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جس کا پریمئر سولہ ستمبر دوہزار بائیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اسے مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے سائیما کرم چودری نے لکھا ہے دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں سنہ جاوید اور اسمان خالد بٹ شامل ہیں اسڈرامے کی اب تک بارہ ایک ساتھ نشر ہو چکی ہیں نمبر ایک حبس حبس ڈرامے کی کہانی رومانوی جذبات اور تفریح سے بھرپور ہے فیروز خان اور اشنا شاہ نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں سپر ہی ڈرامے ایم اشتے خاک میں پرفارم کرنے کے بعد فیروز خان ڈراما سیل حبس میں ایک نئے دلچسپ کردار کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے ڈرامے کی کہانی آئیشہ ساکیب نامی ایک غریب نوجوان لڑکی کی زندگی کے گرد گھونٹی ہے آئیشہ عمر نے اس سیریل میں منفی کردار ادا کیا ہے اور ان کی اداکاری بھی لا جواب ہے اسے مصدق ملک نے ڈائریکٹ کیا ہے آلیہ مخدوم نے اسے لکھا ہے اور ہمائیوں سعید اور شہزان ناصیب نے سک سگما انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوز کیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ